بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و حیرت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے آج ہم جس بماری کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ریڈ کی ہڈی کے مطلق ہے ریڈ کی ہڈی کی سل کو کون سی چیزیں متاثر کرتی ہیں اور کس وجہ سے اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہات علامات اور علاج کے مطلق اس ویڈیو میں بتاؤں گا بعض ڈاکٹر حضرات اس تکلیف کی وجہ ٹی بی بتاتے ہیں اور بعض ڈاکٹر حضرات اس تکلیف کی وجہ آتش بتاتے ہیں برحال یہ دونوں باتیں اپنی اپنے جگہ ٹھیک ہیں ہمپیتھے کے مطابق آدکٹر اور ٹی بی کے بعد اثرات کے طور پر یہ تکلیف وقوع پذیر ہو سکتی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس بماری کی وجہات کیا ہے اس بماری کی وجہات میں پداشی طور پر یا خاندانی طور پر ٹی بی کے باعث اس بماری میں چرہ سیم حرام مغز پر حملہ آور ہو کر ریٹ کی ہڈی کو متاثر کرتے ہیں عام طور پر یہ تکلیف پچیس سے چالیس سار کی عمر کے درمیان حملہ آور ہوتی ہے اور مرد حضرات اس بماری کا زیادہ شکار ہوا کرتے ہیں اب ہم بماری کی علامات کی طرح ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس بماری کی علامات کیا ہیں اس بماری کی علامات میں چال غیرم و توازن ہو جاتی ہے مریض مشکل سے لڑک را کر چلتا ہے پشاپ پر کنٹرول کم ہو جاتا ہے پشاپ کے کترے ٹپکنے لگتے ہیں اکساسات کا توازن بگڑ جاتا ہے بجلی کے جٹو کی مانند دردیں ہوا کرتی ہیں جسم میں کمزوری ہونے لگتی ہے نظر کے اصاب سکرنے لگتے ہیں ہومیپیتک میں اس بماری کا مکمل اور تسلیبکش علاج موجود ہے کچھ عدویات میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں ان عدویات کو ان کی علامات کے مطابق استعمال کریں بیلا ڈونہ ٹو ہنڈرڈ شدید اور اچانک درد ہو اصاب درد کے باعث کامپنے لگیں اور چال بے ڈھنگی ہو جائے اوپر اور نچلے والے عزا میں رابطہ نہ رہے تو اس صورتحال میں اس دوا کے پانچ کترے صبح اور شام استعمال کرو پلمبم میٹ تیس طاقت میں شدید درد ہوتا ہو فالجی کفیت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عزوے جسم سوکنے لگے رات کے وقت بیماری شدت اختیار کر جاتی ہو تو اس صورتحال میں اس دوا کے پانچ کترے صبح دوپیر شام استعمال کریں پکرک ایسڈ تیس طاقت میں ٹانگوں میں سن ہونے کا احساس ہو شدید کمزوری ہو ایسا محسوس ہو جیسے جسم پر کیرے رینگ رہے ہو سویاں چوبنے کا احساس ہو اور جسم میں باری پان محسوس ہو ذرا سی محنت پر سانس پھول جاتا ہو اور جسم تھکاور سے چور ہو جاتا ہو ایسی صورتحال میں اس دوا کے پانچ کترے صبح دوپیر شام استعمال کروائیں فاس فورس تیس طاقت میں آپٹیک نرو کا سکر جانا لکھتے ہوئے ہاتھوں کا کامپنا شدید اصابی کمزوری جس کے ہمراہ جسم کے مختلف حصوں میں بے انتہا درد ہو ریڈ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ جلن کا احساس ہو اور نچلے ازا میں کیرو کے رینگنے کا احساس ہو اس صورتحال میں اس دوا کے پانچ کترے صبح دوپیر شام استعمال کروائیں آر سینک آل بم تیس طاقت میں شدید جلندار درد ہو بے چینی ہو گبراہٹ ہو چرچرہ پن ہو بار بار پیاس لگے اگر ایسی کنڈیشن ہو تو اس میں اس دوا کے پانچ کترے صبح دوپیر شام استعمال کروائیں آپ سے گزارش ہے کہ عدویات کو ان کی علامات کے مطابق اور بتائی کی طاقت میں ہی استعمال کریں تاکہ بہتر نتائج حاصل ہو سکیں آپ سے التماث ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں شکریہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی